آہیں رونے اور چیخنے کی صدائیں شور ماتم اور صدمے کی صورتحال بچوں اور عورتوں کی چیختی چنگھارتی آوازیں ہمیں بچائیں ہمیں بچائیں مگر کوئی نہیں آیا ناظرین یہ ذکر ہو رہا ہے اس بدقسمت حادثے کا جس میں بس ڈرائیور سمیت بیس کے قریب افراد جان سے گئے متعدد زخمی ہو گئے چلاس کے قریب شہرائے کراکروں پر سفر کرنے والی بس گہری کھائی میں جا گیری جس نے ہستے بستے گروں کو اجاڑ کے رکھ دیا حادثہ جمعے کے صبح پانچ بجے چلاس کے مقام پشکول داس کے قریب پیش آیا مقام انتظامیہ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی بس راولپنڈیس سے ہنزہ جا رہی تھی انتظامیہ کے مطابق مسافر بس نیچے گہری کھائی میں گیری تھی اور اوپر سڑک سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا صبح کا وقت تھا اس لئے اس علاقے میں کوئی خاص آمد و رفت بھی نہیں تھی بس کے پیچھے آنے والی گاڑی نے اس حادثے کے اطلاع اس وقت دی پر کام کر رہا تھا اس موقع پر ریسکیو اہلکاروں نے مقامی لوگوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے مساجد میں اعلان کروایا جس کے بعد مقامی لوگ بڑی تعداد میں موقع پر پہنچ گئے بعد میں فوج گلگت بلتستان سکاوٹ اور مقامی پولس کے اہلکار بھی وہاں پہنچ گئے مقامی لوگوں نے اس ریسکیو آپریشن میں بہت مدد کی مقامی نوجوانوں کی مدد سے تقریباً ایک گھنٹے میں تمام زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو اوپر سڑک تک لائے گیا اینی شاہدین کے مطابق وہ سیٹ پر سوئے تھے اور انہیں ٹائر چرچرانے کی آواز سنائی دی اور دیکھا تو ڈرائیور گاڑی کو کابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاہم گاڑی کھائی میں گرتی چلی گئی بس سڑک سے چھے سو فٹ گہری کھائی میں پڑی تھی بس دریاں میں گرنے سے بچ گئی کیونکہ اس سے پہلے یہ ریت کے ایک ٹیلے سے ٹکرا کر رک گئی تھی انہوں نے کہا کہ حادثے میں بیس لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ بائیس زخمی جنہیں گلگت بلتستان اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لاشوں کی شناخت کا سلسلہ ابھی جاری ہے